فلسطین اور اسرائیل ان دونوں دیشوں کا مدہ لگ بھگ پون صدی سے لے کر کے آج تک بیچ میں اٹکا ہوا ہے نہ کبھی فلسطین کے حق میں فیصلہ گیا اور نہ ہی کبھی اسرائیل کے حق میں فیصلہ گیا ایک طرف اسرائیل کی ویل ٹرینڈ اور مارڈن ویپن سے لیس آرمی ہے دوسری طرف فلسطین کے نہتے عوام اور نہتے مسلمان ہیں جن کے ہاتھوں میں پتھروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل جیسا ایک پاورفل دیش آج بھی فلسطین کو جڑ سے ختم نہیں کر سکا اور فلسطینیوں کے جذبے کو ٹھنڈا نہیں کر سکا دوستو ان پون صدی میں فلسطین نے ایک سے بڑھ کر ایک بہادر لوگوں کو پیدا کیا ہے یاسر ارفات جیسے نیتاؤں کو پیدا کیا ہے جنہوں نے اسرائیل کے دات کھٹے کر دیئے یاسر ارفات اور دوسری نیتاؤں کے بارے میں تو دنیا جانتی ہے لیکن ان سب کے بیچ میں ایک ایسی نوجوان لڑکی ہے اصل میں جس کا چہرہ دنیا کے سامنے ابھی تک نہیں آیا ہے اور دنیا اس کو اس کے کارناموں کی وجہ سے نہیں جانتی ہے لیکن دنیا جانے یا نہ جانے اسرائیل کل بھی اس کے نام سے کاپا کرتا تھا اور آج بھی اس کے نام سے کاپتا ہے جی ہاں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اسرائیل جیسا پاورفل دیش ایک نوجوان لڑکی سے ڈرتا ہے اور وہ لڑکی ایسی ہے جس نے کسی باہری مدد کے صرف وصف اپنے بازوں کی قوت پر بھروسہ کر کے اسرائیل کو کئی بار دھول چٹائی ہے دوستو اس کا نام تھا لیلا خالد وہ 1944 میں فلسطین کے ایک شہر ہائفہ میں پیدا ہوئی تھی اور جب 1948 میں اسرائیل کے ایزا اسٹیر قیام کا اعلان ہوا تو اسرائیل کی آرمی نے فلسطین کے شہر ہائفہ پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور لیلا خالد اور اس کے پریوار والوں کو اپنے گھر مکان سے ہاتھ دھونا پڑا اور لیلا خالد ایک ریفیوجی بن گئی اپنے گھر مکان سے ہاتھ دھونے کی وجہ سے لیلا خالد کو اپنی چھوٹی سی عمر میں دوسرے دیشوں میں جیسے کی اردن اور لبنان بغیرہ میں پناہ لینی پڑی اور اس نے اپنے بچپن میں کافی ساری مشقتیں جھیلی لیکن چوکی انگلیش میں ایک کہاوت ہے کہ درد آپ کو اور زیادہ طاقتور بناتا ہے لیلا خالد کے ساتھ بھی یہی کیس تھا اس کو جس طریقے سے اپنے بچپن میں مشقت کا سامنا کرنا پڑا جبانی کے عالم میں اسی درد نے اس کو بہت زیادہ مضبوط بنایا اور اسرائیلی ظلم کی خلاف کھڑے ہونے کی ہمت دی لیلا خالد نے لبنان میں رہ کر ہی اپنا ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ پورا کیا اور 1969 میں جبکی اس کی عمر ابھی محض پندرہ سال کی تھی اس نے عرب نیشنلیس مومنٹ کو جوین کر لیا اور آگے چل کر کے 1963 میں جبکی اس کی عمر صرف 18 سال تھی وہ عرب نیشنلیس مومنٹ کی ایڈمنیسٹریٹیف کمیٹی کی ممبر بن گئی تھی لیلا خالد کے ٹیلنٹ کا یہ عالم تھا کہ جس نے چھوٹی سی عمر میں اسے نیشنلیس مومنٹ کے لوگوں میں بہت بڑا مقام دلا دیا تھا لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کی سٹرگل کا ٹائم تھا اور اس نے اپنے بچپنے میں کافی مشقت جھیری تھی لہٰذا لیلا خالد کو اپنے گریجیشنل کے وقت میں یونیورسٹری چھوڑنا پڑ گئی کیونکہ لیلا خالد کے پیرنٹس اس کی یونیورسٹری کی فیس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے اور پھر لیلا خالد نے 1963 سے لے کر کہ 1969 تک یعنی 6 سال اپنے اور اپنے پریوار کا پیٹ پالنے کے لیے ایک سکول میں انگلیش ٹیچر کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات دی اور 6 سال تک اس نے بچوں کو انگلیش پڑھائی لیکن چونکہ لیلا خالد کے خون میں بچپن سے ہی ریولویشن اور انقلابیت جیسی باتیں تھی اسی وجہ سے وہ اپنی اس سادہ سی جوب کو زیادہ آگے تک نہیں لے جا پائی اور 1971 میں اس نے دہ پاپلر فرنٹ فور دہ لیبریشن آف فلسطین نام کی ایک اورگنیزیشن جوائن کر لی جو کی فلسطین کی آزادی کے لیے اور اسرائیل کے خلاف کام کیا کرتے تھے اور پھر آتا ہے 1979 کا دور جبکہ لیلا خالد 24 سال کی ایک جوان لڑکی تھی اس نے اپنی اس عمر میں اسرائیل کے خلاف بڑے بڑے ملیٹری آپریشنز انجام دیے جہاں پر اس نے اسرائیل کے فوجیوں کو اور اسرائیل کی ملیٹری کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی یعنی کہ موساد کی نظر آخر کار لیلا خالد پر پڑ گئی اور لیلا خالد موساد کی نظر میں آ گئی اسی بیچ میں لیلا خالد نے ایک ایسا کام کیا تھا جس کام نے اسے ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا اور جس کام کی وجہ سے اسرائیل آج بھی لیلا خالد سے خوف کاتا ہے اور یہ کام تھا اسرائیل کے کچھ پلینز کو ہائی جیک کرنا دوستو دن تھا انتیس اگست اور سال تھی انیس سو انتر جب اسرائیل کا ایک پلین سیریا کے لیے اڑتا ہے اور اس پلین میں اسرائیل اور امریکہ وغیرہ کے کچھ ایمبیسٹر اور ہائی کمیشنر بھی شامل تھے جب یہ پلین اسرائیل سے ٹیک آف کر گیا اور سیریا میں جا کر لینڈ کرنے والا تھا این اسی وقت لیلا خالد نے اپنی ایک دوست سلیم اسوائی کے ساتھ مل کر کے اس پلین کو ہائی جیک کر لیا اور اسرائیل اور امریکہ کے ٹاپ کلاس ہائی کمیشنر اور ہم میسٹر سمید وہاں پر جتنے بھی کرو میمبرز اور وہاں پر جتنے بھی پیسنگرز تھے ان سب کو لیلا خالد نے بندک بنا لیا بعد میں اپنی ہائی ڈیمائنٹ کے بندے لیلا خالد نے ان لوگوں کو چھوڑ ضرور دیا تھا لیکن لیلا خالد جیسے چوبیس سال کی نوجوان لڑکی کے اس بہادری بھالے ایکٹ کی وجہ سے لیلا خالد انٹرنیشنل فیم میں آ گئی تھی لیکن اس پلین کے ہائی جیک کرنے کی سزا لیلا خالد کو یہ ملی کہ جیسے ہی اس نے اس پلین کو چھوڑا فوراں مہا پر سیریا کے آرمین لیلا خالد کو گرفتار کر لیا اور لگ بگ دیرد مہین لیلا خالد کو جیل میں رہنا پڑا اس پر بھی لیلا خالد باز نہیں آئی اور اس کے بعد اسرائیل کا ایک اور جہاز جو کی بلٹین جا رہا تھا لیلا خالد نے اس جہاز کو بھی ہائی جیک کر لیا اور اس کے بعد ایک تیسرا جہاز جو کی بلٹین جا رہا تھا اسے بھی ہائیجیک کر لیا اپنی زندگی میں جبکہ لیلا خالد تیس سال سے بھی کم کی تھی اس نے اسرائیل جیسے پاورفل دیش کی ان جہازوں کو ہائیجیک کر لیا تھا اور اپنی بھاری ڈیمانڈ کے بعد ان جہازوں کو چھوڑا تھا اور وہ جہاز کچھ عام نہیں تھے بلکہ انٹیلیجنس، ملیٹری اور ڈیفینس جیسے دپارٹمنٹ کے بڑے بڑے ٹاپ کلاس لیڈر اور ٹاپ کلاس آفیسرز کے جہاز تھے ان جہازوں کو ہائیجیک کرنے کے علاوہ لیلا خالد نے اسرائیل کے خلاف کئی ملیٹری آپریشن بھی اپنے ہاتھ سے کیے تھے جن میں انہوں نے اسرائیل کے کئی سارے فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا لیلا خالد کی بہشت پورے اسرائیل میں بیٹھی ہوئی تھی اور اسرائیل کا بچہ بچہ لیلا خالد کو خوف کے نام سے جانا کرتا تھا اور جب لیلا خالد کی عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی تو انہوں نے بندوق کو رکھ کر کے قلم کو اپنا ہتھیار بنایا اور انہوں نے کئی ساری ایسی ارگنیزیشن بنائی جو کی فلسطینینز کے لیے اور ریفیجیز کے لیے کام کیا کرتی ہیں اور وہ فلسطینین وومین اور دنیا بھر کی وومین کے امپاورمنٹ کے لیے بھی کام کیا کرتی ہیں جو کی فیمنزم اور فیمنس لوگوں کے موں پر ایک بھرپور تم آچا ہے کیونکہ فیمنس کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر وومین کو بلکل بھی امپاور نہیں کیا گیا ہے جس کو لیلا خالد نے غلط ثابت کر دیا لیلا خالد کی عمر آج بھلے سے ستر سال سے زیادہ ہو چکی ہے اور وہ ایک بہت ضعیف اور بڑی عورت بن چکی ہے لیکن ان کے کارناویں ان کو کبھی بھی بڑا نہیں ہونے دیں گے اور دنیا بھر کے ریولیشنریز دنیا بھر کے انقلابیت پسند لوگوں کے لیے لیلا خالد ایک بہت زیادہ بڑی آئیڈیل اور رول موڈل ہیں لیلا خالد اس وقت امان میں رہتی ہیں جہاں پر وہ سوشل ورک وغیرہ کرتی ہیں اور اپنی زندگی کے باقی پلوں کو سکون سے جی رہی ہیں دوستو چلیے اب اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طریقے کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ڈبلو پریزینٹ کو سبسکرائب کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے الویدہ